بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فرزانہ خان ای ڈی پی سوشیالوجی کے ساتھ امید ہے آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے ہم نے دو تین دن سے جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے سائنٹیفک میتھڈ پہلے ہم نے اس کی دیفنیشنز کی پھر ہم نے اس کی اپلیکیشن سوشیالوجی کی اپلیکیشن سوشیالوجی میں ہم نے اس کا مختلف جو ویس تھے جو طریقہ کار تھے جس میں تھا سسٹیمیٹک آپ کا سٹیڈی تھی تجزیہ کرنا تھا بازابطہ مطالعہ تھا کنٹرول تھا یہ ہم نے کل تک کر لیا آج ہم اس کا نیکس ایک پوائنٹ ہمارے پاس ہے حقیقت پسندی یا اوبجیکٹیوٹی ٹھیک اپلیکیشن ان سوشیالوجی میں سائنٹیفیٹ میتھڈ ان سوشیالوجی میں اسی کے ساتھ ہم جیسے آپ کو سلائیڈز پہ نظر آ رہا ہے کریکٹر سٹیکس آف سائنٹیفیٹ میتھڈ کریں گے پرپس آف سائنٹیفیٹ میتھڈ کریں گے ٹھیک ہے اور سٹیپس آف سائنٹیفیٹ میتھڈ کریں گے اور لیمیٹیشن آف سائنٹیفیٹ میتھڈ کریں گے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیپٹر کے دوران میں نے کروا بھی دی ہیں اور لیکن یہ ہے کہ یہ مزید آپ کو کلیر کر دے گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے آج ہم جو سٹارٹ لے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ کی جو بک میں پیج نمبر 125 پہ ہے حقیقت پسندی یا اوبجیکٹیوٹی جو کنٹرول کے بعد ہے وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں حقیقت پسندی جیسے عام ورڈ ہے جیسے سوشیالوجی کو ہم کہتے ہیں کہ سوشل سائنس ہے ایسا علم ہے جو سوسائیٹی سے ریلیٹ کرتا ہے سوشل جو ہے وہ ہم اس میں تمام چیزوں کو دسکس کرتے ہیں تو وہیں پر ہم اس کو اس طرح کے سے بھی لیتے ہیں کہ ہم سوسائیٹی کو یا ہم جو ریالٹیز آف لائف ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے جیسے ہم نے اس چیپٹر کے درمیان بھی بات کی کہ نہ تو ہم جنگ کروا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرمنٹ کے لیے اور نہ اوبزرویشنز کے لیے نہ ہم جو سوشل ہماری سائنس ہے کیونکہ اس میں سرد انوال ہے اور سرد یا انسان سب سے امپورڈن ہے جو کسی بھی حال میں ہم نے انسان نہیں پہنچانا ہوتا پریشان نہیں کرنا ہوتا کیونکہ یہ کسی بھی ایسپیکٹ سے یہ انسان کے لیے مناصر نہیں ہے کہ دیسرے کے لیے پرابلم کا باعث بنے ہم نے جو حقیقت ہوتی ہے جو معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو چینجز آ رہے ہوتی ہیں چاہے وہ نیگٹیو ہیں پوزیٹیو ہیں ہم نے اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ریسرچ کرنی ہوتی ہے اور اس ریسرچ سے ہم نے سائنٹیسک کلیٹے سے ہم نے ریزرچ حاصل کرنے ہوتی ہیں اب حقیقت کسندی میں ہے کہ یہ وہ اطول ہے جسے حاصل کرتی ایک محفیق سائنس کا مقام حاصل کرتا ہے کہ حقیقت کو حاصل کر کے جو ریسرچ کرنے والا ہے محفیق ہے وہ سائنس کا مقام حاصل کرتا ہے عمرانیات نے سائنس کا مقام حاصل کرنے کے لیے سائنس کا اصول حقیقت پسندی اوبجیکٹیوٹی اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ سوشیولوجی نے کس طریقے سے سائنٹیفیٹ میتھڈ کو استعمال کیا ہے کس طریقے سے اس نے سائنس کا مقام حاصل کیا ہے محقق معاشرے کے بیرونی محول سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے جو ذاتی خیالات ہیں جذبات ہیں وہ بھی تحقیق کے حقائق کو مسخ کرتے ہیں حقائق پر محقق کا دو طرفہ جملہ انہیں اصل دو طرفہ جو حملہ ہے یا جملہ جو اس کی وجوہات ہیں انہیں اصل حالت پر نہیں رہنے دیتے کیا کہ بیرونی محول جو ہے اس میں جو ہونے والے چینج ہیں اس میں جو ایک ریپٹ قسم کی ایک چینج آتا ہے اور دوسرا یہ کہ محقق کا خود انسان ہے نا اس کی بھی ایک معاشرے میں تربیت ہوئی ہے اس کی بھی سوچ ہے اس کا بھی کردار ہے اس کی بھی اپنی جو ذاتی جو حیثیت ہے کہ ذاتی اس کے خیالات ہیں جذبات ہیں یہ بھی جو تحقیق کو ہیں کیونکہ تحقیقی سے ریلیٹ کر رہی ہے معاشرے سے معاشرہ کیا ہے افراد افراد کیا ہیں کہ سب کا ایک سٹرونگ قسم کا بیک گراؤنڈ موجود ہے سٹرونگ قسم کی جو ہے وہ رسم و رواج ہیں ثقافت ہیں یہ تمام چیزیں اس کو شخص کو محقق کو مل کر بناتی ہیں اور مل کر جو ہے وہ اس پر کام کرتا ہے تو یہ چیزیں بھی اس کی ریسرچ میں اثر انداز ہوتی ہیں اب یہ جو تحصیب ہے یا یہ جو سچویشن ہے اس سے محقق جو ہے وہ باعث ہو جاتا ہے تحصیب کا شکار ہو جاتا ہے یہ تحصیب محقق کی معاشرتی ثقافتی اقدار کی وجہ سے ہوتا ہے ابھی میں نے بات کی کہ فرد بلونگ کر رہا ہے ایک سوسائیٹی سے اور سوسائیٹی کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے ایک اپنا تریکہ کار ہوتا ہے ایک اپنا ویلیوز ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے محقق جن چیزوں سے اداوت کرتا ہے یا نفرت ہوتی ہے اس کی ریپورٹ جو ہوتی ہے جس پر وہ ریسرچ کر رہا ہے وہ انہدانہ بھی ہو سکتی ہے یعنی اس میں ان چیزوں کی جھلک بھی موجود ہو سکتی ہے تحصیب یہاں بھی کام کرتا ہے محقق بھی معاشرے کا فرد ہے اس کے بھی معاشرتی تعلقات میں گروہی زندگی ہے اور ضروریات ہیں ٹھیک ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہر قسم کے کام کو متاثر کرتی ہیں یہ سب طاقتیں اسے متاثر کر کے اس کے خیالات کو جانبدار بناتی ہیں یعنی کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں یا آپ اپنی مثال لے لیں آپ کا زندگی کے متعلق چاہے آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ایک رجحان ہوتا ہے ایک ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ہر کام میں ظاہر ہوتی ہے اگر آپ مہنتی ہیں تو آپ کوئی بھی کام کریں گے کسی بھی قسم کے انوائرمنٹ میں کریں گے آپ اس کو بہت مہنت سے کریں گے آپ آنسٹ ہیں آپ اس کو بہت آنسٹلی کریں گے چاہے آپ اس کی وجہ سے کتنی ہی پرابلمز میں نہ جا رہے ہیں اسی طرح سے اگر آپ میں نیگٹیب قسم کی کوالیٹیز ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے آتی ہیں اسی طرح جو سوچ میں ہمارا کسی بھی چیز کے لیے نفرت ہے محبت ہے سوفٹ کارنر ہے وہ بھی ہماری ہر قسم کی ریسرچ میں ہر قسم کے جو کام ہے اس میں نظر آتی ہے اب اس تمام چیزوں کی وجہ سے جو تحقیق کے نتائج ہیں وہ جانب دارانہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ کسی ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں یا تو وہ اس میں جو ہے تصادم نظر آتا ہے یا اس میں ایک ابحام نظر آئے گا یا اس میں ایک ایسا نظر آئے گا کہ جیسے کھلے دل سے یا بلکل نیوٹر ہو کر محقق نے اپنی ریپورٹ پیش نہیں کی حقائق محصخ ہو جاتے ہیں اور سچائی سے دور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ایسی تحقیق ناقابل اعتماد ہوتی ہے اور سائنسی خواست کے حامل نہیں ہوتی امرانیات میں تحقیق کی ان مشکلات پر قابو پانے اور تحقیق کو سائنس بنانے کے لیے حقیقت پسندی کا اوبجیکٹیوٹی کا اصول اختیار کیا گیا ہے یہ وہ اصول ہے جس کے تحت ہم وہی بیان کرتے ہیں جو کچھ ہم نے مشاہدہ کیا ہے نہ اس میں کسی قسم کا ہم اضافہ کرتے ہیں نہ تخفیف کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ محقق کی جو سوچ ہے جو اس کا اثر انداز ہونا ہے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے کہ نہ ہم اس کی اس میں کسی قسم کا اضافہ کریں گے نہ اس میں ہم کسی قسم کی کمی کریں گے اور یہی چیز جو ہے وہ حقیقت پسندی کہلاتی ہے لیکن یہ کب ممکن ہے جب محقق تاثب سے بالاتر ہو اور غیر جانب داری اختیار کرے اسی خوبی کا نام حقیقت پسندی ہے غیر جانب داری حاصل کرنے کے لیے محقق کی تربیت ضروری ہے ایک خاص تربیت جو اس کے خیالات کو تاثبات سے پاک کر کے سچائی حقائق پر قائم کر دے کہ اب جو تحقیق کرنے کے لیے جو محقق ہے اس کے لیے بھی اس کی پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو خیالات ہیں اس کو جو اس کی جو سوچ کے اندر جو چیزیں جو اس کے لیے چیزیں نفرت کا باعث ہیں عداوت کا باعث ہیں یا بہت زیادہ ان سے لگاؤ ہے بہت زیادہ عقیدت ہے یہ دونوں چیزیں پوزیٹیو نیگٹیو دونوں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان کو کسی حد تک جو ہے وہ قابو کیا جا سکے اور محقق کو یہ پتا ہو کہ سچائی اور جو آنسٹی ہے اس کو ہم نے سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جو ریپورٹ ہے وہ بالکل کلیر ہو اب یہ تربیت سائنسی اصولوں پر کی جاتی ہے فرد کی سوچ اس کا مشاہدہ اور اس کا بیان تینوں ہم آہنگ کی جاتی ہیں کہ اب اس کو سائنٹیفیٹ بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا کہ جو محقق کی تربیت ہے اس کو سائنسی اصولوں پر کیا جائے گا ٹھیک ہے سائنسی اصولوں پر کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو اس کی سوچ ہے جو اس کا تحقیق کے لیے مشاہدہ ہے جو اس کا بیان ہے تینوں میں ہم آہنگ نظر آئے گی اور تینوں سائنسی اصولوں پر مبری ہوتی ہیں محقق کی جانبداری حقائق کو بگار دیتی ہے اس جانبداری کو ختم کرنے کے لیے سائنسی سوچ اور سائنسی مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے محقق کی سوچ کو ہر حال میں غیر جانبدار کرنا ہے کیونکہ اس کا جانبدار ہونا اس کو بگار دیتا ہے اور سائنسی سوچ اور سائنسی مشاہدے کی ضرورت ہے جسے سائنسی انداز میں بیان کر کے سائنسی حقائق حاصل ہوتے ہیں امرانیات کا علم سائنسی حقائق پر مبنی ہے جس کے لیے محقق کو حقیقت پسندی کی تربیت دی جاتی ہے جنی کہ جو چیزیں جس طرح سے ہم نے بات کی کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اس کو اسی طریقے سے ایکسپٹ کیا جائے اور فلکل عمرانیات پوری اترتی ہے اب اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات ایک سائنس ہے اور ہم اس کا مطالعہ جو ہے وہ سائنٹیفک انداز میں کرتے ہیں سائنسی انداز میں کرتے ہیں اس پر جو ریزرچ کی جاتی ہے جو تحقیق کی جاتی ہے اس کو بھی سائنسی حصول کے مطابق کیا جاتا ہے اب اسی کے ساتھ آپ کا جو اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ان سوشیولوجی ہے وہ ٹاپک آپ کا ختم ہوتا ہے اب آپ نیکس اس کے لیے اپنی سلائیڈ پہ دیکھئے کریکٹرس ٹکس آف سائنٹیفک میتھڈ کہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو سائنٹیفک میتھڈ کے اندر موجود ہیں اب میں نے آپ کو پورا جو یہ ٹوپک ہے بہت ڈیٹیل سے دو یا تین دن لگا کر آپ کو کروایا ہے آپ کو میں نے چھوٹی چھوٹی دیئے تھے ٹھیک ہے اور اس پوری کے اندر میں نے آپ کو جو کریکٹرس ٹکس ہیں جس طرح سے میں نے آپ سیلا کی مثال دی تھی محکمہ موسمیات کی مثال دی تھی یا خاندانی زندگی میں جو پرابلم یا انتشار ہے جو بچے کی مثال دی تھی کہ اگر اس کے سٹیپ پیرنٹس اس کی تربیت کرتے ہیں تو اس میں کیا چیز آئے گی کہ بے چینی آئے گی بیراروی ہوگی پھر یہ جرائم کی طرف تو ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم اپنی کائنات لیتے ہیں یا جس پر ریسرچ کرتے ہیں وہ ہم پورے معاشرے کو نہیں لیتے بہت سارے معاشروں کو ایک ہی وقت میں نہیں سٹیڈی کرتے کیونکہ ہر ایک معاشرے میں الگ الگ ریزن موجود ہوتی ہیں ہم ان کو کمپیریٹیو سٹیڈی ضرور کر سکتے ہیں پھر اس کی بیس پر ہم اسے ایک طریقے سے نکال سکتے ہیں اور پھر ہم سائنٹیفیٹ میتھڈ میں کیا ہے کہ ہم ایک مفروضہ بنا دیتے ہیں ہم نے اس پہ بہت ڈیٹیل سے اسی ٹاپک میں بات کی کہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کی ہم تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے کہ اگر اس کے جو ویریابل ہیں اس میں آپس میں کورڈینیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مفروضہ بنایا گیا تھا جس پر ریسرچ کی گئی تھی وہ مفروضہ غلط ہے اور ہم جو ہے وہ محقق کو بھی تربیت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے جو غیر جانب داری ہے اس کو قائم رکھے نیکس آپ کی سلائیڈ آ جاتی ہے پرپس آف سانٹیفک میتھڈ ہیں اسی میں میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے کروا دیا کہ پرپس کیا ہوتا ہے کہ پرابلم کو دیکھنا کہ کہاں کہاں پر موجود ہیں جس پر ریسرچ کی گئی ہے اس کے جو ہم نے نکال لیں ہیں ہم نے کنٹرول سٹیڈی کے ذریعے اس کے وہی ریسرچ نکال لیں ہیں اور پھر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا علم ہے اس کو سامنے رکھ کر نئی جو حقیقتیں ہیں نئی جو چینجیز ہیں جو واقعات ہیں ان کی سٹیڈی کی جاتی ہے پھر ایک نیا علم سامنے آتا ہے تو اس طرح سے یہ علم آگے بڑھتا چلا جائے گا تو یہ اس کے پرپرزز ہیں اب جو ہیں وہ لیمیٹیشن یہ اپنے معاشرے پہچان ہوتی ہیں کہ ہر معاشرے پر ہم ایک ہی جیسی چیز کو اپلائی نہیں کر سکتے پھر انسان جس طرح سے میں نے آپ کو بار پر بات کی تھی انسانی جو کردار ہے یا سوچ ہے وہ اتنا کمپلیکس ہے اس میں اتنی پیچیرگی ہے کہ ہم اس کو بھی آگے سے ہٹار کیونکہ کوئی ایسی ریبوٹ ٹائپ چیز ہے نہیں کمپیوٹر تو ہے نہیں جس کو آپ بٹن دبائیں گے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یا ایڈیٹ ہو جائے گا انسانی سوچ اور وہ ایک قدرتی نظام کے تحت آگے چلتی ہیں پھر اس جو ہماری جو معاشرے میں جو چینجیز ہیں یا اردگرد کی جو چیزیں ہیں جو اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں آج کل تو معاشرہ اتنا وسیع ہو گیا گلوبل ویلیج دنیا بن گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری ریسرچ کے لیے پروپلم بھی بنتی ہیں اور اس کو لیمیٹڈ بھی کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشیالوجی جو ہے وہ ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہے اور اس کے لیے ہم سائنٹیفک طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے